اندھی ترجمانی شہر پہ کردھا ہے آیا سب نبیاں دا پیر پیر یا نو کھڑا آیا سب نبیاں دا پیر میں کہا تیرا بھی پیر ہوندھا ہے مگر ساڑا بھی پیر ساڑا پیر علی ہے علی میرے نبی دا ویر ہے سیابہ دا مشیر ہے مومنہ دا امیر ہے پر سنیاں دا پیر ہے آیا سب نبیاں دا پیر پیر یا نو کھڑا آیا سب نبیاں دا پیر غیب ال غیب دیوتنو یا آیا آکے اتھے ویس وٹایا پن خالق دی تصویر پیر یا نو کھڑا آیا سب نبیاں دا پیر علی ولیاں دے سردار نے مگر مصطفان نبیاں دے سردار ایک واقعہ دائیہ کلبی والا توجہ ہے بھئی خکے تو نہیں بیٹھے ہو اتھکار وال دل بولو سر تو سوئے حرم جو کا دل سوئے کوئے مصطفان دل کا خدا بلا کرے یہ نہیں اختیار میں میں کہا سننی نماز پڑھنا ہے روک کدھر ہوندہ ہے کعبے والے بولو روک کدھر ہوندہ ہے اوچی بولو یار رات ایک باج گئے آپ بندے آن دے بارہ ہی نہیں بجے ماشاءاللہ اتنے زوک والے بندے نے رات دو بجے بھی بیٹھے نے کہا دے آجے بھی کبھو تو بیٹھے رہا گے میں کہا یہ عشق ہوتا ہے بلال نے بھی عشق کیا پھر جان کی پروانہ کی مال کی پروانہ کی سینے پہ چٹان ہے بلال کلمہ چھوڑ دے فرمایا جان جاتی ہے جائے کلمہ نہیں جائے گا یہ تھے عاشق تسی بھی بڑے حضور دے سچے عاشق بیٹھے ہو میں کیا روک ہوندہ ہے نماز پڑھ دے ہو روک کدھر ہوندہ ہے بولو روک کعبے وال ہوندہ ہے پر دن کعبہ دے کعبہ وال ہوندہ ہے اے پارٹی نہیں بول دی پہی پیشلے بندے تسی بھی بول پہ ہاتھ کھڑا کر لو چلو ہاتھ کھڑا کر لو میں نے پتہ لگے حضور دے پروانے بیٹھے ہو بیٹھے ماشاء اللہ تسی ہی گئے ہو تے موں نہ سبان اللہ ہی کہی جاؤ اندہ اندر دھوڑنے ہی پیدا ہے میرا کوئی پیدا نہیں روک ہے کعبے طرف بولو روک ہے کعبے دی طرف دل ہے کعبہ کے کعبہ کی طرف سوال دی نگری تُو کعبہ نسارے اے کعبے دا کعبہ اے خود میں ڈا یارے سوال دی نگری تُو کعبہ شاہ بو علی کلندر اپنے پیر دنال توافِ کعبہ کر رہے ہیں کعبے دا تواف کر دے کر دے فرمانے نے پگر دے کعبہ کہ گردم پگر دے کعبہ کہ گردم روحِ یار من کعبہِ کعبہ میں تیرا تواف کی میں کرا میں نو سمجھ نہیں آرہی میرے پیر دا چہرہ ہی کعبے دا کعبہ فرمائے تیرا میں تواف کیس طرح کر رہا میرے یار دا چہرہ ہی ایک مرتبہ کملی والے آقا ساری کائنات دے شہنشاہ خجرے دے اندر تشریف فرمانے ابو بکر نے اجازت دیتی ابو بکر میرے مسلے دے نماز پڑھاؤ کملی والے بظاہر خجرے میں بھی موجود ہیں اپنے مسلے پر بھی موجود ہیں تفاہ تشریف لائے کسی نے تصنیعہ دی تو پتا چلا محبوب تشریف لے آئے ہیں ابو بکر نے نماز میں چہرہ پھیرا میں نے کہا اگر نماز میں ابو بکر نے چہرہ کعبے سے پھیرا ہے تو گیا کدھر کعبہ کے کعبہ کی طرف میرا نبی کہہ سکتا تھا ابو بکر تیری نماز ٹوٹ گئی جب محبوب کا چہرہ دیکھا تو کملی والے فرماتے ادھر سے ہی نماز شروع کرو تمہاری نماز قبول ہے سامل دی نگری تو کعبہ نہیں سارے کعبہ دا کعبہ خود میں ڈای آرے مگر تائی دارے گولا دی زبان اندر ترجمان نہیں پیا کر کے اگر چلنا جانا آپ پر ماندنے جی کوئی پھلاندہ وے سہرہ جی کوئی پھلاندہ وے سہرہ کعبہ دا کعبہ بری آکدہ چہرہ کعبہ 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 برمد دائیہ کلبی حضور کے پاس تشریف لائے کلمہ پڑا تھا اپنے قبیلے کے بہت حسین شخص آئے آخری واقعہ بیان کر رہے ہیں دائیہ حضور کے پاس آئے مسجد نبوی میں کملی والے تشریف فرماتے امام بسیری فرماتے منزہن ان شریکن فی مہا سنے ہی کملی والیت حسن دے در لا شریک بے مثالیں تیرا کوئی شریک ہی نہیں ہے اگر کسے نور ملے آئے تو میرے نبی دے وسیلے نال ملے آئے یہ جو لائٹنگ ہے نبی کے وسیلے سے ہے اگر کسی کے گھر روشن ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے ہے بابا محمد شہن صاحب بابر صاحب دلاور صاحب بلاول صاحب ان کے اگر دل روشن ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے روشن ہے اس دل میں نبی کا عشق ہے تو ہفتے بعد ہی دوسری محفل سجائی ہے اس مہنگائی کے دور میں آٹھا چینی لینا میں نہ رکھاتا ہے ایک چفز لگانے والے اور گول گپے بیچنے والے عشق دیکھو یہ نہیں دیکھا جاتا یہ تو ادھر عشق دیکھا جاتا ہے محبوب سے سچا عشق ہے نبی سے سچا پیار ہے پھر کملی والے فرماتے جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میرا دلدار ہے میرے قریب ہے پھر محبوب بھی جلوہ دکھاتے ہیں دائیا کلبی آیا نا رون لگ گیا کملی والے فرماتے یا روتا کیوں آئے یا رسول اللہ کلمہ پڑا ہے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے مگر ایک گناہ ہے جو میرا مالک ماف نہیں کرے گا فرمائے وہ کون سا ہے یا رسول اللہ قبیلے کی ستر بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے یہ بیٹی کی قدر محبوب نے بتائی ہے لوگو سیدہ میرے نبی کے مسند میں آتی ہے تو کملی والے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر سیدہ کا سر کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں یارا نے پوچھیا سونیاں سنگا کیوں ہوئی فرمائے سیدہ دے جستے پاک وچو جنت دے پھلاں دی خوشبو آنڈی ہے ایک پھل کا نام لولو ہے ایک کا نام مرجان ہے حسن بھی پھول ہے حسین بھی پھول ہے ان کے نانا نبیوں کے رسول ہے بیٹی کی قدر یا رسول اللہ قبیلے کی ستر بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے میں کملی والے آقا میرے گھر بچی بچہ ہونے والا تھا میں چلا گیا میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر بچی ہو دفن کر دینا اگر بیٹا ہو تو رکھ لینا یا رسول اللہ جب گھر آیا ہونا دروازہ کھٹ کٹ آئے المقتصر مقتصر کر رہا ہوں دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے نا تو اندر سے کوئل والی آوازہی کون ہے دائیہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بولا تو کون ہے بیٹی کہتی ہے میں تو اس سربراہ کی بیٹی ہوں دائیہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے جب کہا میں اس گھر کا سربراہ ہوں تو بیٹی میرے ماتھے کو چومتی ہے کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے کہتی ہے بابا اتنی دیر کہاں چلے گئے تھے میں کہا کہ یا رسول اللہ میں بیٹی کے ساتھ بولتا ہی نہیں ہوں یہ سونے آمازہ بچی میرے ہاتھ نو چمدیے کدی سار نو چمدیے کدی مو نو چمدیے کملی والیا میں بیٹی دنال بولدہ ہی نہیں آیا یا رسول اللہ کملی والیا میں گھر گیا آیا اپنا سمان رکھی آئے بیٹی نو فرمایت سیننے در کندے دنال لگایا آئے لے کے چل پی آیا جنگلالی طرف جا رہے آیا بیٹی رستے دے اندر کہن دیئے بابا کھلونے لے کے دیویں گا جتی لے کے دیویں گا یا رسول اللہ کملی والیا سونے آیا میں بچی نال گالی نہیں کر ایک کملی والیا ایک جنگل دے اندر پہنچے آیا بچی نو تھلے بٹھا جائے میں گئی لے کے زمین کھودنی شروع کر دیتی ہے بچی آن دیئے کدی میرا پسینہ ساف کر دیئے کدی میرے لب نو چمدیے کدی پانی پلان دیئے مگ یہ کملی والیا میں بچی نال بولدہ ہی نہیں آیا یا رسول اللہ جدو خدا ہی ہو گئی ہے میں بچی نو دھکا دیتا ہے او بچی رو کے کہن دیئے چیک مار کے کہن دیئے بابا میں چوتی نہیں مگ دی کپڑے نہیں مگ دی کھلونے نہیں مگ دی بابا دس میرا کسور کے آئے یا رسول اللہ میں بچی نال بولدہ ہی نہیں آیا کبلی والے دیاں کھاشک بارویاں مسجد نبوی دیاں دیواراں روئی جا رہے ہیں ہسنین دن نا نا جان روئی جا رہے ہیں یا رسول اللہ میں مٹی بچی دے ڈالی جا رہے ہیں جدو چیرے دے مٹی پان لگا ماں بچی نیلی چھات والے کے کہن دیئے او نیلی چھات والے آؤ اپنا بابو پہ ہی دے جنہیں بیٹیاں دی قدر سیاں با فرمادے نے دائیاں خموش ہو جا جا جب بابو منو اتنا نا رولاں یا رسول اللہ بڑا گناہیں یہ گناہ ماف نہیں ہوگا کملی والے فرمادے نے دائیاں تو کلمہ پڑھ لے آئے اس کلمہ دی پرکت دے نال تیرے سارے گناہ ماف ہو گئے نے اس کلمہ دے رازنے آرے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے ایک مرتبہ شاہ سلیمان تونسوی دی کل کردہ جاوا آپ بزار تو گزر دینے ایک ہندو دی دکوانے ہندو جدو اللہ دا ولی گزر دائے ہندو اللہ دے ولی نو ویک کے کھڑا ہو جاندہ ہے کدر بھلیا نو بھلی لاج بھلیا نو بھلی لاج ایک دن شاہ سلیمان تونسوی گزرینے ہندو نظر نہیں آیا کہن لگے بیلیوں ہندو کدھر گیا گہ بھی آواز آئی حضور ہوتے مر گیا ہے آپ فرمادینے انہوں میرے گھر ہوتے گھر لے چلو جدو ہندو دے گھر لجایا گیا انہوں دے باستے لکڑیاں تھا بندوبا سو رہے آئے جلان تھا بندوبا سو رہے آئے شاہ سلیمان تونسوی اللہ دے ولی دی شان پیاد سنامہ مسلمانا شاہ سلیمان تونسوی نے نظر ڈالیے مردے نو زندہ کر چھڑیا آپ فرمادینے پڑھلا ایدہہ اللہ محمد الرسول اللہ جدو کلمہ پڑھے آئے پھر موت آگئی ہے فرمادینے انہوں دنیا دیا گھتے کی کی انہوں جہنم دیا گھوی جلا نہیں سکتی مسلمانوں ایک کلمہ شریف دی برکتے ملکے کہہ دو اس کلمہ دے رازنے آرے نے اس ڈب سے بیڑے تارے نے سنود سے آ نبی پیارے نے پڑھولا او چلو کلمہ شریفی پڑھلو پڑھولا ایلہہ اللہ حق لا ایلہہ گھٹی چل دی ہے لینو لینمیاں بچ بیٹھے نے حسنو حسین میاں گھٹی چل دی ہے لینو لینمیاں گھٹی چل دی ہے لینو لینمیاں ہوتے بیٹھے نے حسنو حسین میاں انہ نانہ نور الینمیاں پڑھولا ایلہا الیلہ ایلہہ ایک کلمہ شریف دی فضیلت ہے کلمہ پڑھےئے جے ناں انشاء اللہ کلمہ والے نے پیار کر پھر محبوب بھی سچی محبت بکھامن گئی پھر محبوب بھی جلبہ دکھامن گئی موسیقی